جناز پتال کے ہوسٹل سے خاتون گائنی ڈاکٹر کی لاش برامت پولیس نے ڈاکٹر اروشہ افروین کی پرسرار ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی صوبائی وزر سہت یاسمین راشد کا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور ایم ایز جناز پتال سے رابطہ واقعی کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بلال چودری سے جی بلال چودری رپورٹ طلب کر لی گئی ہے تارک آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جہاں بھی اروشہ نامی ڈاکٹر آج پرسرار دور پر حلاق ہو گئی اس حوالے سے وزیدہ سے پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناز حسدہ کے ہوسٹر ملنی ڈاکٹر کی پرسرار واقعے کے موت کے واقعے پر نوٹس لے لیے ہے ایم ایس جناز حسدہ کو واقعے کی تحقیقات کی ہزار کر دی ہے اروشہ نورین علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پوسٹ گیجریشن کی تعلقاتی پولیس بھی پرسرار حلاقات کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں وزیدہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور ایم ایس جناز حسدہ سے بھی رابطہ ہوا ہے اور اس وقت جو ڈاکٹر اروشہ کی جو لاج تھی اس کو پوسٹ مارٹنم میں بجوہ دیا گیا ہے اور اب ان کی والدین کی مرضی سے ہی ایس جناز کے بعد دیکھا 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 اب ان کی پوسٹ مارٹنم کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن پولیس نے بھی اپنی کاروئی جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور ان کا تعلق جو گجرات سے ہیں ابھی ان کے جو پیننٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں کہ پھر دیکھا 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 کر تو ان کی پوسٹ مارٹنم کی جائے گی تو پتا چلے گا کہ آخر کیا وجوہاتی غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور چیز ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بلال چودری